بلحظہ فرمائیے انجمند سرپرشان اسلام کے سرپرستوبانی عظیم روحانی تیسوا حضرت حیدنا ریاض احمد دوہر شاہی مددل اولالی کی روحانی تعلیمات یہ سوال و جواب آٹھ مارک نائنٹین نائنٹی ایٹ المرکز روحانی شہ فصل کولونی کراچی میں ریکارڈ یو گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزیز آسی و اسلام علیہ وسلم اس سے پہلے ہزاروں خطاب ہو جاتے ہیں پورے پاکستان میں شہر کراچی میں بار ممالک میں لی تقریباً ہر شیف ان خطابات سے واقعی ہوگا اب کیونکہ کچھ سازتی اناسہ نے منفی پروپگنڈا کیا ہوئے وہ کچھ مسئل پروپگنڈا بھی کر رہے ہیں تو میرا فیال ہے کہ بجائے خطاب کے اگر کچھ لوگ جو ان کے دلوں میں سوال ہوں وہ کر لیں تو زیادہ مناسے اس کے لیے میں دعوت دیکھتا ہوں کہ جو بھی سکھی کے دل میں کوئی بھی سوال ہے آپ صرف اس کے لیے میں سے بھی سکھ رہا ہیں سوال کرنے والے یہ بات کر رہے گی آپ صرف اس میں اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سے نام ہے اس کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ سے میں نام ہے نام ہے اٹھانو ہے اس سے سفاتی ہے ایک نام ذاتی ہے ایک لفظی ازار نبی وہ سفاتی میں سماو والے تھے وہ سارے مل کر بھی اس میں ذات والے کو پہنچ نہیں سکے اللہ سفاتی سفاتی آپ یار امانوں کا ذکر کریں گے آپ اس کے رحم تک پہنچے گے نا رحم تک وہ تو جنوروں بھی برحم کرتا ہے آپ یار ازار کو ذکر کریں گے تو اس کے رزق تک پہنچے گے نا تو کیا کمال ہوئے وہ تو کیڑے کو پتھر میں بھی رزق لیتا ہے تو آپ اللہ کا اس میں ذات کا ذکر کریں انہوں کی ذات تک پہنچے گے نا سارے وجہ دیا جارت Psaladir بھی ذات ہیں وہ بھی ذات چ کو نہیں ہوا ان کے پاس اس میں ذات نہیں تھا اس میں ذات ملاarena حضور پاپ کو ملا آپ کو اس میں ذات کا لیے بھی ذارہونا اور حضور پاپ کے تفیل ہوا اس میں ذات اس قرمت کو ملا اب اس قرمت کو فضیلت ہوئیy نا اللہ صرف فرق اتنا ہے اسم ذات اللہ کی عوثیہ دیت کے مزید کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے جب یہ ہو نہیں سکتا ہے لوگ صفاتی اسم کا ذکر کرتے رہے ہیں اگر یہ ہو جائے تو سارے صفاتی اسمہ اسی میں ہیں صرف اسم ذات میں سارے صفاتی اسم آ جائیں اس وقت سے ہم زور دیتے ہیں کہ سب سے پہلے سیکھو کہ تمہارے اندر ذاتی اسم آ جائیں اللہ سے ذاتی محبت ہو جائیں اگر یہ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی اسم لے لے اور یہ دوسرا سوال ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے الہی عبادت سے بہتر ہے جب سے علماء اکرام عبادت کی جانب مائل کرتے ہیں اور عبادت کی صغیلت زیادہ بڑاتے ہیں اگر اس کے الہی افضل ہیں تو یہ کس طرح حافظ کیا جا سکتا ہے صفی اللہ علماء مطلعہ فرماتے ہیں جسے اس پہنچا رہے ایمان کو بھی خبر کو نہ اللہ علماء وہ عبادت والے سے بہت چیز ہیں ان سے آگے ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ایمان والے کو بھی خبر کو نہیں اللہ علماء اس کیا ہوتا ہے محبوت اور رسول فرح ہے اب تو اللہ علماء کرتا رہے زبان سے نہیں ہوگا تو تو بھی اللہ علماء کر لیتا ہے دل سے اگر تیرے دل سے اللہ علماء شروع ہوگی تو اللہ کا طلق تیرے دل سے ہے کوئی بھی چیز دل میں آگے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اللہ دل میں آگے اللہ سے محبت ہوگی محبت ہے یہ لسک نہیں ہے دس بارہ ساتھ جب ہی جیت کرتا ہے اللہ علماء کرتا رہے تیرے دل میں اللہ کی محبت آجائے گی ساری محبتیں کٹ بھی جائیں پھر بھی یہ محبت ہے اس کی نہیں ہے پھر ایک دن آئے گا جس کا تُو نام لیتا ہے وہ تجھے دیکھے گا اللہ جس دل اس نے تجھے دیکھا وہ محبت اڑ گی یہ اس کی ہے نا اللہ تو جس بندے کو اللہ دیکھ لے اور جس کی اببارت کرتا وہی اس کو دیکھ لے کہ وہی کہلے تو میرا یہاں اب بات کیا کسام آئی گی ہر کسی کے لیے نہیں ہے جس کو رجھ ساتھا ہے تیسرے ایک خوال آئے گی آپ کا اصل مقصد اور مشن کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جب بھی سیاست کا زمانہ آتا کہتے ہیں جو لوگ آپ سیاست میں اٹھیں گے لیکن ہم ایسی سیاست کے لانت بھی سیاست میں اٹھیں گے لیکن ہم سیاست کو اچھا سمجھتے ہیں نہ ہی ایک دین میں آتی سیاست ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہدیت کے چکر میں ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے چکر میں ہیں حضور پاہیت کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور جو بھی دعا کرے گا ہمارے نظر کو کافہ ہے راستوال کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مہدیت کے چکر میں اور ہم کہتے ہیں کہ مہدیت جس کو اللہ دے گا وہی مہدی ہوگا ورنہ جو خود ساختہ ہوگا وہ ذلیر ہی ہوگا اور ایسے ذلیر ہوگا چلے ہی جائیں ہم نے یہی اراج پایا میں نہیں کہتا پوری دنیا ان لوگ کہتے ہیں جو مسلمان مسائح ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہدیت اللہ اسلام آتا ہوں اور ہمارے نظرین جس طرح حضور پاس کی پشت سے مور نبوت کی جس کی پشت سے مور مہدیت اور کلمے کے ساتھ ہم اس کو مانیں گے ہاں وہ کوئی بھی اور جو حضیر سوال ہے آپ کی دے انتہا مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ خوف زدہ نہیں مجھے تو پروائی نہیں ہے یا اللہ اس کی طرح گھومتا سکتا ہوں اس کی وجہ مجھے دنیا ہے اس پیسے کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے کافی کسی دیا ہوا ہے کمیلے ہیں مجھے کسی کی مخالفت خیانے کی ضرورت نہیں جب مجھے شہر سکتا آتا ہی نہیں ہوں تو مخالفت ہے نہیں کہ مجھے کیا بھی نہیں ہوتا ہے میں خاموش رہنا چاہتا ہوں بالکل سب رہنا چاہتا ہوں لیکن ایک آسمانی ہاتھ ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا اللہ مجھے حکم ہے وہ سب پر عالد ہیں اللہ اس وجہ سے میرا کچھ بگاڑی نہیں سکتے تو میں پھر میں کیوں خواب دل رہا ہوں سب رہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہا ہم اللہ سے بھی ملعقات کرتے ہیں ان کے حلال چرچہ کیوں نہیں ہوا کہ میں نعیسی علیہ السلام کا نام لے لیا تو کیا ہوا اللہ ملعقات ہوئی میں نے زہری میں دیکھا پتہ نہیں وہ روحانی کا عورت پہ تھی یا جسمانی پہ تھی میں نے نہیں کہا رہا ہوں جسمانی ہے یا روحانی ہے میں تب ہی خود مکسوں کی پتہ نہیں وہ روحانی پہ یا جسمانی پہ ہاں اگر دوبارہ ملعقات ہوئی تو خوب کے ٹوٹ پہ ہلکہ دے گھنگا راہ یہ کہتے ہیں بیت المکد ہو سمیں یا خان کعبہ میں وہاں اتریں گے میں نے اترنے کا بھی کہا میں نے اسے ملعقات دے کہا ہے اور جی ایک سوال ہے جی سنائے آپ ہندو سکھوں عیسائیوں میں بھی جاتر صرف ذکر قلب دیتے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں بھیہر مسلموں کے دل اس طرح اللہ لگا سکتے آپ مجھے بتائیں جب حضور پاک آئے تھے اس وقت کم مسلمان تھا یہی لوگ دینا انہی لوگوں نے تبلیل پرینہ ایک دم تو نہیں کہا تم کلمہ پڑھو نماز پڑھو بس ان کا ایک طریقہ تھا ان لوگوں کلمہ پر نظریں ڈالیں ان کے اثر اللہ علا جئی تو پھر یہ لا الہ الا مہابند رسول اللہ پڑھنے تو مجبور ہوتے اب جم خات کوئی گنے گار ہو بہت بڑا گنے گار ہو ہاں بہت بڑا کافر ہو ہم وہ تو کہتے ہیں کہ تُو اللہ کا ذکر کر دل کی دکھنے کے ساتھ کر ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا اللہ کی حکم بھی ہوگا اور جس کے اوپر اللہ کا حکم ہوگیا اس کے قلبے اللہ نے کرنا شروع کر دی تو مسلمان ہی ہوگا کیا ہوگا آج نہیں ہے کل تو ہو جائے گا نا وہ آج گوڑے گھار ہے کل تو پھر گھار ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے آگے کوئی نا چاہے مسلم تو چاہے کافر چاہے زندہ چاہے مردہ وہ جس کو چاہے جس کو اپنے دوست بنانا چاہے بنا لے اور واقعات ہیں کہ بڑے بڑے کافر بڑے بڑے ڈاکو اس کی نظروں میں آئے تو ولی بن گئے تو مسلمان کی بات کرتے ہیں وہ دھولی بن سکتے ہیں یہ انہیں کے خوابوں بنگاروں یا کافروں انہیں کے دل اللہ لے کرتے ہیں جن کو بعد میں مسلمان ہونا ہو اور اس کا ریکارڈ ہے وہ ویڈیو ہے وہاں ویڈیو دیکھو نا ایک سال ان کو ذکر دیکھے آئے دوسرے دعا وہ کلمہ پر ہیں وہ کلمہ پر ہیں ایک طریقہ کا رہا ہے کہ دوسرے دیکھو ہم کو بیلک نہ قرآن کی بات کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو نماز کی بات کر سکتے ہیں ان کو قلب بھی بات کرتے ہیں تو راستہ آستہ قلب سے وہ زبان ہمیں آ جاتے ہیں اور یا حضرت سوال ہے آپ نے باطن کو صاف کرنے پر بہت زور دی ہے ہم کس طرح باطن کو پانچ صاف کر سکتے ہیں بات سن بہت ضروری ہے کہ آپ یہاں اندو سکھ عیسائی نسمان سب کھڑا 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 دے لین میں اللہ کو کہیں کس کو دیکھنا چاہتا ہے کس کو دیکھے گا وہ نہ داریوں کو دیکھتا ہے نہ سردوں کو دیکھتا ہے کچھ نکتی ہوتی لوگوں کو دیکھتا ہے اللہ ہم کہتے ہیں اگر تیرا باطن صاف نہیں تو تو جو میں کچھ میں کیا فرگئے اسے زبان کو فرگئے ہاں اگر تیرا باطن صاف ہے تب تو اسے افضل ہیں ورنہ زبانی زبانی تیرا دعوی کوتے کی طرف اور باطن صاف کیسی ہوتا ہے یہ دو طرح کی عبادت ہے ایک زہر کو صاف کرتی ہے ایک اندر کو صاف کرتی ہے یہ نماز رہا ہے زہر کو صاف کرتا ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن وہ جو اندر ہے اس کو بھی پاک ہونا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ جب تک تمہارے اندر پاک نہیں ہوں گا کوئی پاک چیز تمہارے اندر پھیر ہی نہیں ہے تو در جانت قرآن پڑتا ہے نمازیں پڑتا ہے تیرا اندر پھیر ہی نہیں ہے تیرا نفت نہ پا جا اور یہی وجہ ہے اگر نماز قرآن تیرے اندر پھیر جائے یہ صرف 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 کیا ہے دوسرے کوئی مسلمان کو مارے سارے مومن بھائی بھائی ہیں نا تو مومن آئی نہیں نا تو مومن بن تاہک تم سارے ایک ہو جاؤ اور ایک ہونے کے لیے یہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کا دھر تھا یہ حدیث میں کہتی ہے تم نے اللہ اللہ نہیں کیا اس دل میں اس میں شیطان آہ دے بہر جا اور جب تک اس شیطان کو نہیں نکالو گے نا تمہارا مند ساک ملکت نہیں ہوگا تمہارا نفس پاک ملکت ہے اس کے لئے ترقانیوں نے تریقے ہیں جس طرح نماز روزے کے طریقے ہیں اس طرح قلبی ذکر کے طریقے ہیں نا جس طرح یہ تصویر تکٹک کرتی ہے کسی طرح اندر تک تصویر لگی ہوئی ہے وہ تکٹک کرتی ہے نا یہ جو تصویر ہے یہ عام لوگوں کی ہے بلے شاہ فرماتے ہیں اچھاڑے جلدہ من کا اللہ اللہ کر گا اور جلدہ من کے نو اللہ اللہ سکھانا وہ جو تکٹک ہوئی ہے وہ جلدہ کی تصویر ہے وہ ایک گھنٹے میں چھے ازار چھوڑی گھنٹے میں سوا اللہ سے بھی اللہ لے کر لیتی ہے جس جل میں چھوڑی گھنٹے اللہ اللہ حکی رہو پھر شیطان تو نہیں آتا ہے نا پھر شیطان جاتا بھر ایمان آتا ہے نا پھر جب اللہ اللہ ہوتی ہے اس جل کی درکنے کے ساتھ تو جل کی درکنے کا طلب خون سے ہے پھر اللہ اللہ خون میں جاتا ہے خون سے ہوتا ہوا نسوں میں نسوں سے ہوا تمہاری روح تک پہن جاتا ہے پھر روحیں بے دار ہوکے اللہ لے کرنا سکتا رہے اس میں نا اور پھر تو سوتے رہنا روحیں اللہ لے کرتی رہیں کام کاظمین یا اللہ اللہ اب تا تو مر گیا پہ کپر میں یا اللہ اللہ اور یومیں محسن تک اللہ لہوتی رہے گی اب موت تو بھی ہے روحوں کو موت تو نہیں ہے نا تو پور نماز ہی ساں تیری نماز مرنے کے بعد ستم ہوگی روحوں کی نماز ستم نہیں ہوتی وہ تو اس کے حمل دفعے نماز نہیں پڑتی رہیں گی جو یہاں سکھایا وہی وہاں سے جبتی رہیں گی نا اور اس کا واقعہ ہے جب حضور پاس سبے محراج کے گئے تھے تو محراج پہ جانے سے پہلے سب نبیوں والیوں بھی روحوں کو نماز پڑھائی تھی اگر تیری روح بھی کاؤن ہو جائے تھے تجھے بھی وہ نماز حاصل ہو سکتی ہے نا اللہ وہ اتنے ہزار سال سے تھی تو قیامت تک وہ نماز رہے گی تو ہمارا مقصد یہ ہے اس جسن کے ساتھ اندر روحیں جل وہ بھی پاک ساف ہو گئے نا جب تو اللہ لے کرتا تیر اندر بھی اللہ لے کرتا میں سن کر دے نا تو ہی کہے نکل یہ ہے تیرے اندر اصل ہے ان نکل کو اتنی اہمیت دیتا ہے وہ جو اصل چیزیں ہیں جن کو آگے جانا جن کو موت ہی نہیں ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے وہ تیری موتار ہیں تو خود بھی اللہ لے کر ان کو اللہ لے سکھا اگر تو نے ان کو اللہ لے سکھا دیا تجھے چیز کر بھر چاہمت تک تیرا سکھا جاریہ ہوئی تیا اللہ آج چل صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے تکہیز دوسرے ممالک میں بھی ہوں وہاں پر بھی شورت عام ہو چکی ہے کہ گوش رہی میں مہنڈی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے آج آپ سے ملاقات کے موقع مل گئے ہیں آپ بتائیں گی کہ مہنڈی کے کیا معاملہ ہے میں نے تو واضح کر دیا رہا ہے جو میدی ہوگا وہ سکھ دکھائے گی نہ کرتب آپ سے کرتب بکھائے جیسے دوسرا دکھائی نہیں چکے گا ہر مذہب والا مجبور ہو جائے گا اس کو ماننے کے لئے یہاں کو پاکستان میں کہتا میدی ہوئے لینڈ میں یا رو میں فلسطین میں سنوز کو نہیں مانتا ہوں میدی نہیں ہے میدی ہوئے جس کو ہر شیر والا ہر ملک والا مانے گا ہر بجو والے مانے گا وہ میدی ہوگا لیکن لوگوں کو بھی کلی شریعت محمدی حضور قائد سے جسے مبارک کا نام محمد اللہ علیہ وسلم آتی رو کا نام احمد تھا آتی رو کا نام سنٹر والا لتیفہ اکسا اس کا نام بھامت تھا آتی رو کا سر میں لتیفہ انلہ اس کا نام مامو آپ شریعت محمدی آپ کے جسم نے جو کام کیے وہ شریعت محمدی ہے آپ کی جو رو نے کام کیے وہ شریعت محمدی ہے ایک جزاں آپ جسم سمیر محراج کے گئے باستی جب آپ جاتے رہے رو کے لیے اوپر جاتے رہے وہ شریعت محمدی ہے آپ کی رو پہلے بھی نمازیں پر کی تھی آپ آنے سے پہلے بھی تب آپ نکاتے ہیں میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنائے نہیں جاتا جسم تو باہر میں آیا تھا وہ جب پہلے نبی کے وہ جو کام کرتے رہے وہ شریعت محمدی ہے وہ عدی بھی آتی رو مباری نماز پر آتی ہیں اس وقت تک شر نہیں ہوتا کہ جب تک اللہ جواب نہ دے لبے کی آتی اگر پہلے رو بھی اس قابل ہو جائے تو تجھے بھی وہ شریعت محمدی مجھے ہو سکتے ہیں سنا ہے کہ آپ قرآن پاس کے سیس نہیں بلکہ چالیس پارے کہتے ہیں ایک شریعت محمدی ہے وہ تو تیس ہی ہیں یہ شریعت محمدی ہے وہ کچھ اور علم ہے جس کے لئے اب وہ حریرہ میں فرمایا تھا مجھے حضیر پاک سے بے علم آتی ہے ایک مہنے کے میں بتاتی ہے دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو یہ ہے دوسرا بتاؤں پھر وہ دوسرا علم چاہتے ہیں وہ رہے دوسرا علم چاہتے ہیں جس طرح چھوڑی بات لنڈی چار دیکھے ہیں نارا ہے تکلیل نارا ہے سالت یہ ہے جس ہم ملکل کا ہے یہ تہمہ کسیم کرنا پر ہے یہ بھار جائے گا یہ رہ جائے گا آجے بھی یہ نہیں جائے ہو آگے تو جس ہم ملے گا دوسرا جس ہم ملے گا نہ جلے گا نہ مرے گا نہ بدھا ہوگا نہ دیمار ہوگا تو جب اس کو یہی رہنا ہے تو پھر اس کا آگے بھی نہیں جانا ہے اس کو چھوڑی صاحب کتاب کیا اس کے مناظل کیا پھر ہے چھوڑی بات ہے یہ ایک مکام ہے اس کے اندر ساتھ بندے رہتے ہیں ہم ملے گا ہم نفت ہیں لکی صاحب نفت سے بولتے ہیں نفتھانی لوگوں کے لئے پورا قرآن مجید آیا جگہ جگہ لکھا ہے نفت کو پاک سار اس کی اصلاح سار تب ہی اس کو دھائیا جائے تب ہی اس کو اللہ لگی بھی بھی تب ہی جوزف بتایا جائے تب ہی بات ہے نا یہ نفت کے لئے جب سے نفت پاک ہو جاتا ہے جب نفت پاک ہو جاتا ہے جب نفت پاک ہو جاتا ہے پھر وہ باتنے ایلن شروع ہوتا ہے وہ پہلا ایلن سے کلپ کا ہے نفت پاک ہونے کے بعد اس طرح زالے کل کتاب لا رہا دے حضر کتاب نہیں زالے کل کتاب وہ کتاب جس میں کوئی شیط نہیں ہے اس کے اوپر تہلے نور بھی شک کرتا ہے کافر بھی شک کرتا ہے نا تو اس کے طرح پر کافر بھی شک نہیں کرتا اب کافر کا بھی نفت پاک ہو جائے تو وہ بھی اس پر شک نہیں کرے گا نا اللہ پھر جو اس کے تیس اس سے یہ ہیں دکھ اس سے ہو ہیں یہ جو قلب ہے اس کا علم ہے یہ قلب کی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی تھی آدھی ان کے لئے آدھی ان کے ولیوں کے لئے پھر آگے روح ہے پھر روح کی کتاب شروع ہو جاتی ہے اس کے پارے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا روح کی وجہ سے مرتبہ آدم علیہ السلام سے بلند ہوا پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آگے ان کے سیر کے تین حصے ملے آدھے ان کے لئے آدھے ان کے ولیوں کے لئے ان کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی وجہ سے بلند ہوا نا پھر عیسیٰ علیہ السلام تو چار آدھے ان کے لئے آدھے ان کے ولیوں کے لئے ان کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے تب بلند ہوا نا کہ حضور پاتھ تو پانچوں کا علم جو نفس لیا نا پخواہ کا علم تب آدھے درجہ سب سے زیادہ ہو گئے نا اب ایک نقص ہے اور پانچ یہ ہیں یہ چھے یہ علم میں ہیں نقص علم تیز ہیں باقی پانچ علم دس اس سے میں ہیں اس کے بعد یہ آگے آ جاتے ہیں اللہ ستوال عطیفہ اس کا طلب علم سے نہیں ہے اس کا طلب اس سے ہے اللہ اللہ یہ کسی روحنی ساتھ تو پکروس میں پتہ چلے کہ زہری بھی علم ہے اور باطنی علم ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک اس سے زائر میں ہے اور دس اس سے باطن ہے اور باقیدہ اس کے خبوت ہے ولیوی کے بابو سنگیل سے اور یہ جو علماء کہتے ہیں اس کو رکھ کرتے ہیں اس علم کو رکھ کرتے ہیں اور یہ یہ وعدہ سناتے ہیں کیسا مستہ بریس کا تو جب انہوں نے کتابیں ڈالی تو پوچھا ہے این چیز انہوں نے کہا این آن علم آس کے تولہ میں جانی جب انہوں نے باہر نکالی تو پوچھا این چیز این آن علم آس کے تولہ میں جانی ایک اور علم جس کو وہ نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا یہ علم جاتے ہیں یہی وجہ نا ہے اگر صرف قرآن نہیں کی کاسی ہے تو پھر غوث پاک میں بھی قرآن نہیں پڑھاتا خواجہ صاحب نہیں پڑھاتا تو پھر کس امام کے لئے جنروں میں تلے گئے تھے کہ جنروں میں کس اور انہوں نے جانا ہے یہاں مولی صاحب پڑھاتے ہیں تو وہاں حضور پاک پڑھاتے ہیں تو مولی کے حضور پاک میں فارق ہوگا انہوں نے پڑھاتے میں یہاں عالم بن جاتا ہے شیخ الہدیر بن جاتا ہے وہاں سلطان بن جاتا ہے وہاں سلطان بن جاتا ہے یہ ایک سوال ہے کہ مختلف بورڈ پڑھنے کا استفاق ہوا کہ یہ آپ کا فرماہنے سورک میں لکھتا ہے کہ جیدار ی جیداری ہوں سکتا ہے اس کی دلائی جائے کہ مام اب اپنا میشہ میں شہر ہے کہ مام اپنا میشہ میں شہر ہے ان کی کتاب میں حصہ ہیا مانا پھٹتا ہو ان ایڈرہ ان دنانساں بڑھ رہے ہیں کہ میں اس مطبع آپ کو دیکھا ہے شایب سلطانFi اور مطلب ہے تھے کار م دیکھ جا وہ باتیں کیے ہیں نہ دیکھ جا ہے نہ باتیں کیا جا ہے میں وہ یہ اللہ دیکھ جا ہے نا حضرتو جو جو دعوی کرتا ہے جو اس کو قابل دیتا ہے جو ولائت کا دیکھا دعوی کرتا ہے تو کیا کہے گا تو پھر ایک نظر پہنچا ولائت کے جروری جروری ہے اس کے اوپر حلام ہو اور اس کا دیکھا ہوا ہے تو یہ عورتوں کو صرف احلامات ہوتے ہیں تو دیکھنے پاس میں راتے ہیں اس کے لئے سے آپ دیرا جاتے ہیں رہا بے دکھنے کو تک اور دیکھنے در کہا گیا باتیں جو ولی ہوتے ہیں وہ صرف سے دیکھتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں اس کے بغیر اگر کہے میں ولی ہوں تو کھر وہ جیتے ہیں سوال آئے گی آپ کے چاہنے والے آپ کو اللہ کہتے ہیں اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے بہت سے نہ ہی کہنے والے جانے کو سطان کہتے ہیں بہت سے ہم کو مرتب کہتے ہیں بہت سے غافر کہتے ہیں بہت سے میں بھی کہتے ہیں بہت سے حیثہ کہتے ہیں یہ جس کا جتنے جتنے حقیدہ ہے اس نے کہتا ہے ان سے پہلے میں بھی کہتے ہیں میں اس مطلماں ہوں کرانک سے عمل کرنے والا ہوں وہاں پہ لکھنا ہے خل ہو اللہ ہے اللہ ہے میں اس میں کچھ سے دے گا میرا تو ماں باپ بھیا دے گا ایسا ہاں جو ہی کہتے ہیں لنپس پہ پھر پھر لے گا ہاں جو ہی کہتے ہیں ہاں جو ہی کہتے ہیں ہاں جو ہی کہتے ہیں اس کے جتنے کے بعد ہو جاتا ہے کہ اس کی باقی منزل کے بارے میں کیا ہوگا پہلی بات ہے جتنے کلب اپنی مرن سے نکلتا ہے ہم تو ایجانٹ ہیں بتانے والے ہیں اب جت کو اچھاٹ ہے اس سے خواب لگتے اس میں جتنے کا زور پاک تصدیق نہ کریں اس لگتنے اللہ تعالیٰ منزلی نہیں دیکھا جسی منزلی ہو جاتی ہے کلب دیر زندہ یا مردہ اس سے منزل کلتی رہتی ہے اللہ اللہ اور جسے مردہ ہوا اندر مردہ نہیں ہوا اور ایسے لوگوں سے بکات ہے کہ شاہ لکوید بتایرہ ملت اللہ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ کسی شاہر ہے کسی شاہر ہے وہ اس دربار سے شاہر نہیں تھا لیکن یہ کلے کرتے ہیں اندرسل سے کلی آیا باہ جب اپ باقل میں صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوا اس دربار سے شاہر ہونا اس لکھو گیا ایسے لوگوں نے تکمیر نہیں رہتی ہے کسی شاہر کے بارے میں اسے متعلق آپ کی کیا رہے ہیں کہ کسی شاہر ہونا حرام نہیں اس لوگ رہتے ہیں اس لوگ رہتے ہیں حرام ہے اس کا حرم نہیں ہے تو سویلی میں لی ہم سے ہوگا جب اللہ نے یہ جایا وہ نے وڑیو اگلا بکا ہے اللہ حضرت نے پیر جگہ لیا ہے جو تصویر حرام ہیں سائل ہے اللہ حضرت کے زمانے میں پیر میں لشاہ جی تصویریں آمدی تلکتے نہیں کہہ رہی ہے رہا اللہ حضرت نے اپنے تلکتے ہیں مان میں لکھا ہے وہ توبیل کے سکھیرہ اس میں سب نبیل کی تصویریں ہیں اللہ حضرت ہم پھر کیا آتا ہے اب تمہارے اپنے ملی ہے رام سنگایا نعرہ تکبیل نعرہ عسانت نعرہ حیدری اگر امام مہنگی اور اسے انہیں اسلام کے حامد ہو سکی ہے تو لوگوں کو بھی بھی یہ جسی نہیں ہے اللہ حضرت کی قسمت کی جانب مرسلہ مکہ ملی ہے بھائی جبی ہمٹا ہے شاہدی بھائی جبی ملسلہ اب اگر کوئی جانبے ذکر کے بعد قلب پر نگاہے جنائے اور اسے قلب کی جگہ میر میں جارہے لیہاں کے دنیا میں خوافہ نے جارہے اے ساتھ باتی مخلید صلاح قصر ہو رہا ہے اس تقلی کی تحقیت کے ساتھ دل پر پورا کلمہ سمیدی چمکا ہوا نرے رائے تو کہ ان معاملات کو این یقین کی منزل کہا جائے گا بضاہ سمائی یہ این یقین ہے نہیں یہ حسن یقین ہے اللہ کیونکہ یہ اتدراج کلمہ میں نہیں ہوتا ہے اگر کلمہ ہے تو صحیح ہے اگر کلمہ نہیں ہے تو پھر این یقین ہے اگر کلمہ ہے تو تو یقین ہے اور ایسا ہوا ہے مجد صاحب نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ بات میں مخلوق ان کو سجدہ کری ہے تو بڑا پریشان ہوئی ہے سجدہ دو جائز ہی نہیں ہے آواز نہیں دو براہوں نے یہ تنے سجدہ نہیں کرے وہ تو تمہارے اندر خانہ کعبہ بات کیا اس کو سجدہ کرے ہوتا ہے یہ سوڑا آپ لوگ پہلے ذکر الہی کا پرشار کرتے ہیں آپ کی تبلید ذکرِ قلب کی پھر روحانیت کی بات کرنے لے گی کچھ اثر سے آپ اپنے امام مہین کی تکھیر کر رہے ہیں اس کے بعد اب آپ کا کسیر کی تکھیر کا ارادہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں کیا سیاست میں بھی آنے کا ارادہ ہے پہلے جواب دیکھتے ہیں ہم نے کونے لے ان بات کرنے لے واحدت الوجود اور واحدت الوجود سے کیا مراد ہے یہ آنے کا ارادہ سے وجید والے بندہ نہیں ہوگی بتائیں واحدت الوجود والے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے کہتا ہے نا یہ پھر شعور والے کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے اس میں کفار بھی کامل ہیں تو پھر دوجود سے چلی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے تو دوجود سے چلی ہے جس میں اللہ کا نور ہے وہ تو دوجود میں جائے گا رہے تلو جنو والے وہ ہیں جنہوں نے یہاں رہاں مانو کرتے کیا ہاں رہاں رہاں مانو کرتے رہے لیا ودودے کرتے رہے ہاں رہاں مانو کرتے رہاں